بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اسمان علی ویڈیو میں چینل اور آج کے ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ اگر جو ہے کوئی خلا کا کیس عدالت کے اندر دائر کیا جاتا ہے اور حسمن جو ہے وہ اٹسیلپ جو ہے وہ وہاں پر جان بوجھ کے پیش نہیں ہوتا ہے یا وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں پر کوئی بھی سگنیچر نہیں کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر خلا ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے یا وہاں پر کھولا کے دیگری کے اندر حسمن کے سگریچن ہونا لازمی ہے یا نہیں اس موضوع سے مطلقہ بات کریں گے تو موضوع کی طرف جانے سے پہلے سب دوستوں سے بزارش ہے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کی نیچے ایک ریٹ کل کا سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ بیلیکن کو بھی دوا دیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری کوئی لیٹس ویڈیو ہے تو اس کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں دیکھیں سبسکر پہلے آپ کو بتاتا ہے جنہوں کو جہاں تک ڈیوورس ہے طلاق ہے طلاق کا اختیار جو ہے وہ مرد کو دیا گیا ہے جب بھی طلاق دینی ہے وہ مرد ہی دے سکتا ہے اور اگر جو ہے وہ خاتون ہے وہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے راضی نہیں ہے مرد جو ہے وہ جو اپنی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا نہیں کر رہا ہے تو اگر خاتون جو ہے وہ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہ رہی ہے اور اس سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے کہ آپ مجھے طلاق دے دو لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ریفیوز کرتا ہے وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو دین جو ہے وہ عدالت کے پاس خاتون کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ عدالت کے اندر جا کے کھلا کا کیس جو ہے وہ فائل کر سکتی ہے اب اگر جو ہے نکاح کے ٹائم کے اوپر نکاح کے اندر بقیدہ ایک چیز شک موجود ہوتی ہے جس کے اوپر مرد جو ہے وہ خاتون کو طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے اگر ایسا کوئی بھی رائٹ دیا گیا ہے تو خاتون بھی طلاق دے سکتی ہے اور ایسی طلاق کو طلاق تکویز کہتے ہیں کہ مرد نے اپنی طلاق کا رائٹ عورت کو بھی دے دیا ہے اور اگر جو ہے کوئی بھی طلاق جو ہے وہ میچل کنسرن سے ہوتی ہے دونوں میان بی بی اس چیز کے اوپر راضی ہوں کہ وہ سائی پیشن کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کے دوران دونوں کے پھر سجنیچر ہونا لازمی ہے اور ایسی جو طلاق اس کو طلاق مبارات کہتے ہیں اب مرد جو ہے وہ طلاق دے بھی نہیں رہا تو خاتون جو ہے اگر عدالت کے پاس چلی جاتی ہے تو عدالت کے پاس ایک رائٹ ہے کہ وہ اس میریج کو ڈیزڈالف کر سکتے ہیں اور بالکل عدالت جو ہے وہ اس قاضی کا رول جو ہے وہاں پر پلے کرتی ہے اور وہاں پر جانے کے بعد ہمیشہ جب بھی کیسی بھی خلا کا کیس فائل کیا جاتا ہے تو عدالت جو ہے وہ نوٹس لازمی طور پر جو ہے وہ مرد کو بھیجتی ہے اس کے شوہر کو ہسپنڈ کو ریسپانڈنٹ کو کہ آپ کے اگینس خلا کا کیس عدالت کے اندر جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے لہٰذا آپ عدالت کے اندر جو آئیں اور آنے کے بعد جو ہے اپنی سٹیٹمنٹ کو جو ہے یہاں پر ریکارڈ کروائیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے بیان کریں اپنا جو بھی موقع ہے اب وہاں پر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ہے کہ مرد نوٹس ملنے کے باوجود عدالت کے اندر جان بوجھ کے پیش نہیں ہوتا کہ میں عدالت کے اندر نہیں جاؤں گا خلا لینی ہے یا عدالت نے گرانٹ کرنی ہے تو کر دے ون کنڈیشن تو یہ ہے یہ ایک سیکنڈ کنڈیشن یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے عدالت کے اندر اور پیش ہونے کے بعد اس چیز کے اوپر اثار کرتا ہے کہ میں تو اس کو رکھنا چاہتا ہوں اور یہ نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر عدالت یہ پابند نہیں ہے کہ مرد نے اگر اس کو اس چیز کے اوپر کہہ دیا کہ وہ اس کو ڈائیووس نہیں کر رہا ہے اس کو طلاق نہیں دے رہا ہے لیکن اس کو رکھنا چاہ رہا ہے لیکن اگر خاتون نہیں رہنا چاہ رہی ہے تو اس کے اوپر اس کی سٹیٹمنٹ کے اوپر میریس کو جو ہے وہ ڈیزولف کر دے گی اس میں طلاق کا جہاں تک کونسیپٹ ہے طلاق صرف مر دے سکتا ہے اور جو عدالت ہے وہ صرف میریج کو ڈیزولف کر سکتی ہے اب یہاں پہ بھی بہت اب جب بھی یہ قوانین بنے تھے اس وقت تو تمام علماء اکرام کو ایک پیچ کے اوپر بٹھایا گیا تھا کہ اس کے اوپر قوانین جو ہیں وہ وضع کیے جائیں لیکن ہم عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ علماء کے اندر بھی ایک چیز کے اوپر اختلاف موجود ہیں کہ اگر جو ہے وہ عدالت کھلا دیتی ہے میریج کو ڈیزولف کرتی ہے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سپرین کوٹ کے پاس جب اس چیز کے اوپر میٹر گیا تو اس کی تشریف جو ہے وہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس سے کی جہاں پر جو ہے آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ مرد اگر خاتون جو ہے وہ ازادی چاہتی تو وہ کچھ دے کے جو ہے وہ ازادی حاصل کر سکتی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ حق مہد کے اندر کیونکہ باقی جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں چاہے سندھ ہے کے پی کی ہے اور بلوچستان ہے وہاں پر جو ہے وہ تمام حق مہد چھوڑنا پرے گا عدالت اس کو چھوڑ کے اس خاتون کے حق کے اندر اس میریج کو ڈیزولف کر دیتی ہے اب پنجاب کے اندر جو لافٹ پاس ہوئے اس کے اندر تو یہ ہے کہ ٹونٹی فائی پرسن جو ہے وہ اگر حق مہد لے چکی ہے تو ٹونٹی فائی پرسن جو ہے وہ چھوڑے گی باقی رکھنے کی پابند ہوگی جبکہ اگر نہیں لیا ہوا تو ففٹی پرسن جو ہے وہ حق مہد اس کے پر چھوڑ دے گی لیکن ابھی ریسنلی طور پر جو ہے وہ فیڈر شریعت کورٹ کی بھی ججمنٹ آگی ہے جس کے اندر فیڈر شریعت کورٹ نے ان تمام سیکشن کو جو ہے وہ کل ادم قرار دی دیا ہے اور اس کے اوپر اور وہ امپلیمنٹیشن بھی ہو چکی ہے جس کے اندر قرار دیا ہے کہ اگر خاتون جو ہے وہ کلہ کی دگری جو ہے وہ کورٹ سے گرانٹ کرتی ہے کورٹ سے حاصل کرتی ہے تو تمام کا تمام حق مہد جو ہے وہ اس کو چھوڑنا پرے گا سو اس کے اندر عدالت عموم جب بھی آتا ہے تو مرد سے لاکمی طور پر پوچھتی ہے لیکن اگر مرد اس کے اوپر ڈینائے کر دیتا ہے تو اس کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جو خاتون کی ہوتی ہے اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ اس میریج کو آن دی بیس آف کولا ڈیزولف کر دیتی ہے اور اس کے اوپر بھی اب مرد کے اس کے اوپر سیگنیچر جو ہے وہ لازمی نہیں ہے اور نہ اس کے اوپر لیے جاتے تاہم اس کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور جب بھی ریٹن رپلائی آتا ہے اس کے اندر بھی اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے سو اس کے اوپر میریج کو جب ڈیزول کر دیتی ہے میریج کو ڈیزول کرنے کے بعد بھی یونین کانسل کا پروسیجر جو ہے اس کے اوپر موجود ہوتا ہے اور جو طلاق عدالت کی طرح سے جو میریج کو ڈیزول کیا جاتا ہے وہ ون طلاق جو ہے وہ کنسیڈر ہوتی ہے اب ون طلاق جو کنسیڈر ہوتی ہے اس کے اندر اگر تین ماہ کے اندر دونوں فیملی جو ہیں دونوں پارٹیز جو ہیں اگر رجوع کرنا چاہیں تو وہ اس میں رجوع ہو سکتا ہے اور اگر جو ہے وہ رجوع نہیں کرتے ہیں اور تین ماہ گزر جاتے ہیں تین ماہ گزرنے کے بعد جو ہے اگر خاتون آگے شادی کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کرتی ہے اور دونوں جو ہے اس کے اندر دوبارہ رہنا چاہتے ہیں اور صلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس میں حلالہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ ڈیبوز کنسیڈر ہوتی ہے اور یہ میرچ انٹیکٹ جو ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہوئے جس کے طلاق کا میں نے انڈر دی مسلم لاس کے اوپر ڈیفائن کیا ہے جس کے اندر میں نے کلیلی طور پر ڈیفائن کیا ہے کہ ایک ڈیبوز دینے چاہے مرد جو ہے وہ اگر ایک ڈیبوز بھی دے رہا ہے تو اس سے بھی جو ہے وہ ڈیبوز ہو جاتی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو کے لاس کے اوپر اس کا لنک مل جائے گا آپ اس کو جو طلاق کی ڈیفرنٹ کائنز ہیں اس کو لاکمی طور پر دیکھئے گا تاکہ کہیں پر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کے اندر نباہ ممکن نہیں رہتا ہے تو وہ بھی وہی پروسیجرز کو ہم ایڈاپٹ کیا جائے جس کے اندر گنجائش موجود ہو نہ کہ ہم فرسٹ آٹیمٹ کے اندر تمام چیزوں کو ہم اپنے معاملات کو ختم کر دیں اب اس کے اندر مرد کے اب ٹاپک کی طرف آتے ہیں تو جتنے بھی کوئی بھی خلا جو ہے وہ عدالت کی طرف سے گرانٹ کی جاتی ہے اس میں مرد کی سگنیچر یا اس کی جو پریزنز یا اس کی سیپٹنس جو ہے وہ لازم نہیں ہے اگر مرد اس کو ڈینائی کرتا بھی ہے تو دین بھی جو ہے وہ کو آن ڈی سٹیٹمنٹ آف پیٹیشن جو ہے پلینٹیف جو کے خاتون ہے اس کی بی بی ہے جو اس کی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ عدالت اس میریج کو ڈیزولف کر دیتی ہے اگر جو ہے وہ مخاتون اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے سو یہاں پر سگنیچر کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تاہم جو ہے اگر کوئی ان فیوچر اگر دونوں کے درمیان کہیں پر بھی دوبارہ رجوع کی گنجائش ہو تو وہ اس عدالتی فیصلے کے بعد بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس ویڈیو اس موضوع سے مطلقہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ